تو پہلا سوال رام مندر پران پرتشتہ سماروں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہم نے رائے لی لوگوں کی اور اس میں تیتالیس فیزدی لوگ کہہ رہے ہیں یہ راشتر کا اُتصف ہے جبکہ ستائیس فیزدی لوگوں کا کہنا ہے کہ سناتن دھرم کا انشتان ہے تئیس فیزدی کہتے ہیں کہ یہ بی جے پی آر ایسس کا کارکرم ہے اور سات فیزدی وہ کوئی رائے نہیں رکھتے ہیں تو راشتر کا اُتصف کہنے والے وجہ تیتالیس فیزدی ہیں وشد دھارم کارکرم کہنے والے یعنی کہ سناتن دھرم کا انشتان کی بھئی یہ دھارم کارکرم ہے اور جس کی جو آستہ وہ اس میں شامل ہوگا ستائیس فیزدی بی جے پی آر ایسس کا کارکرم تیس فیزدی لوگ کہہ رہے ہیں کیسے آٹھیں گے اسے بہت ٹھیک ہے ایک تو راشتر کا اُتصف کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ راشتر میں رام کو ہم کیسے دیکھتے ہیں رام جو ہیں وہ راشتر کے نائک کے طور پر ہم مانتے ہیں اب اس پر پھر ہم نہیں جا سکتے ہیں کہ میتھولوجی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن کیا ہم مانتے ہیں لیکن رام کو ہندوستان جو ہے راشتر نائک کے طور پر دیکھتا ہے مریادہ پرشترم کے طور پر دیکھتا ہے بھگوان جو لوگ نہیں مانتے وہ بھی مریادہ پرشوتم کے طور پر انہیں دیکھتے ہیں تو رام کا جو اصف ہے وہ راشت کے اصف کے طور پر منایا جائے پر راشت تو دھرم نرپیکش ہے دھرم نرپیکش کا مطلب پھر وہی بات آگے دھرم نرپیکش کو جب ہم کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جو اڑوانی جی کے شبدوں میں کہا گیا کہ سیکولرزم کا مطلب ایلرڈی ٹو ہندویزم نہیں ہونا چاہیے وہ تو ان کا پوائنٹ او ویو ہے وہ ان کی ویچار دھارہ کو سوٹ کرتا ہے دھرم نرپیکش کا مطلب انٹی ریلیجن نہیں ہے انٹی ریلیجن بلکل نہیں ہے پر ایک دھرم کے ایک پرتیق میں پورا بھکتی میں آستہ میں ہو جائے دیش وہی ہو رہا ہے کیونکہ اس لیے ایک تو 80% آبادی جو ہے ہندو ہوئے تو اس لیے ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا بڑا مطلب ہوتا ہے کہ جب 80% لوگ ایک ہی طرف ہوں گے تو وہ آپ کو بہت میجورٹی میں دکھائی دے گا کہ وہ اس سب ان کا راشت کا اس سب ہی ہو جائے گا بھلے ہی آپ دھرم نرپیکش کہیں یا نہ کہیں دوسرا سناتن دھرم کا اس سب تو ہے کیونکہ سناتنی جو لوگ ہیں وہ رام کو مانتے ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس کا اس سب اس لیے ہے کیونکہ بی جے پی آر ایس ایس نے اس لمبی لڑائی کو لڑا ہے سناتن کے سنرکشک سنکرہ اچاریہ ہے وہ نہیں آ رہی اس انوستان میں یہ بھی ہندو دھرم کی خاصیت ہے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں ہم سوال پوچھ سکتے ہیں اپنے بھگوان سے بھی اپنے دھرم سے بھی اپنی جو بھی کارکم ہیں ان سے بھی اور سب کو اس کے لیے اجازت ہے سب لوگ اپنی طریقے سے کر سکتے ہیں شنکرہ چار کے میں فیصلے پر ٹپڑی نہیں کر سکتے ہیں نہیں نہیں آگے لوگوں میں ٹپڑی کی ہے اس کو بھی ہم لیں گے لیکن کیا یہاں پر راشت کا اتصاف 43 فیز دی اور سناتن دھرم کا انشتھان 27 فیز دی اور بی جے پی آر ایس ایس کے کارکرم ان دونوں کو اگر میں جوڑ دوں تو یہ پچاس فیز دی ہو جاتا ہے تو راشت رواد اور ہندوت وہ ساتھ کا دمتال کرتا دیکھ رہا ہے دیکھیں یہ چھاچھٹ فیز دی ہے راشت کا اتصاف اور بی جے پی آر ایس ایس کا کارکرم یہ چھاچھٹ فیز دی ہو جاتا ہے تو اس کو انگریزی میں ہم لوگ کہتے ہیں یہ اوورویلمنگ میجورٹی ہے جو یہ مانتی ہے کہ یہ سناتن دھرم کا انشتھان نہیں ہے تو راشت رواد جمع ہاں اور بی جے پی آر ایس ہے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اس سروے نے میری ایک دھاڑنا کو صحیح ثابت کیا ہے وہ دھاڑنا یہ ہے کہ اب یہ انتیم روپ سے پرمانت ہو گیا ہے کہ رام جنبھو ماندولن رام مندر کا اندرمان ان کا موجودہ سناتن دھرم سے تعلق یا تو بلکل نہیں ہے یا بہت کم ہے اور اسی لیے بھئی چمپت رائے یہ کہتے ہیں یہ تو رامانند سمدائے کا دیکھئے سناتن دھرم کا مطلب ہی یہ ہے رام تو رامانند سمدائے کے ہیں شہو ہے شاکت کے ہیں وہ جمعہ گزر چکا جبکہ ہندو دھرم طرح طرح کے سیکٹوں میں اور سمپردائیوں میں بٹا ہوا تھا سولوی شدابی سے تلسی داس جی کے رام چرد مانس دکھنے کے بعد سے ایک پرکریہ شروع ہوئی ہے جس پرکریہ نے مستقر کوئی پوچھا ہے کہ آپ شہو ہیں شاکت ہیں کہ ویشنا میں تمہیں نہیں بتا پاؤں گا میری آدمی شبیہ یہ ہے کہ میں ایک سناتری ہندو پروار میں پیدا ہوا ہوں ایک خاص جاتی میں پیدا ہوا ہوں لیکن میرا سیکٹ کونسا ہے اب اگر دوبارہ نیا سناتن دھرم بنایا جا رہا ہے جس میں رامانندی سمپردائے کا ہی پروت ہوگا رامانندی سمپردائے ایک مہتپونڈ سکتشالی سیکٹ کے روپ میں عبارہ جائے گا اس میں دوسرے سیکٹ کے لوگوں کی آنے کی یا تو اجازت نہیں ہوگی یا وہ اجازت لے کر ہی آ پائیں گے تو یہ تو ایسی تو بات نہیں ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو پرانا سناتن دھرم تھا جس کی نمائندگی شنکرہ چار کرتے تھے اور ایک کرم کانڈوں کی ایک سہنتہ تھی جو اس کی نمائندگی کرتی تھی اس کارکرم میں اس کی کوئی پروہ نہیں ہے اس کارکرم میں اس کی اوہلنا بھی ہے اس کو علک کر دیا اور آپ کا سروے ہی صاف طور پر بتاتا ہے جنتہ بھی اس کو اسی روپ میں سمجھ رہی ہے تین چار دن پہلے بھی ہم نے کارکرم کیا تھا اور ونو دنگنی اتری اس کا ذکر کر رہے تھے کہ بھئی تیتیس کوٹی یا کروڑ کہہ دیجئے انہوں نے کروڑ کہا تھا لوگ کوٹی کہتے ہیں کوٹی کروڑ میں فرق کرتے ہیں اتنے بھگوان ہیں پر اب بھگوان رام سب سے بڑے بھگوان ہو گئے ہندو میں ہی کہہ رہا ہوں یہ دھوڑا درشکوں کو ایک چیز اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دراصل بھارت میں جہاں پر ہندووں کی بہتائت ہے وہاں پر بھگوان رام سے زیادہ مندر بھگوان شیو کے وشنو کے کرشن کے بھگوان ہنوان کے مندر زیادہ پائے جاتے ہیں اور شکتی کے تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہندو سناتان درم ایک بہتے ووا دیئے کسی بھی ویکتی کیا جائیے چھوٹا سا گھر میں جو مندر ملے گا اس میں ساری مورتیاں ہوں گی ایسا نہیں ہے اگر بھگوان رام کی مورتی اونچی ہوگی پر بھگوان رام سب سے بڑے ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے اس میں ایک ہی دیوتا ایک ہی اوتار اور ایک ہی بھگوان کی اوپر جو ایک وشو وشیش اور خاص طرح کا فوکس ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ نئی سناتان درم کی رچنہ ہو رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جس کے اندر ایک بھگوان کی اوپر زیادہ فوکس ہے یہ ایک اشور بات ہے مونو تھیزم ہے جبکہ سناتان درم پولی تھیسٹ ہے بہودیو وادی ہے تو یہ ایک وشیش طرح کا پریوجن ہے ادیم بھی ہے یوجنا بھی ہے راشتی سمسیبکسنگ کا شتاب بھی ورش چل رہا ہے اور اس سو سال پورے ہوتے ہوتے وہ ان کی جو ایک بہت بڑی یوجنا تھی وہ یوجنا پروان چڑھتی ہوئی دکھائی پڑ دیئی ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے